وہ مشکلات ضرور دکھا رہے ہیں لیکن وے آوٹ لازمی دے رہے ہیں عمران خان صاحب 2023 is going to be the year of war تو جیسے یہ چھٹا مہینہ جون کا شروع ہوگا تو آپ کو پوری دنیا میں کلیشز بہت واضح ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اللہ عمران خان صاحب کی حل کر رہا ہے ساول بھٹو کے اندر وہ پیس نہیں بن رہی جس سے وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے یا کوئی بہت کسی بڑی سیٹ کے اوپر آتے ہوئے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں عمران ریاض جو ہے he's a very nice man اس وقت مجھے ان کی کوئی health کے اوپر کافی issues نظر آ رہے ہیں and i'm clear on it میں پرچان بھی ہوں ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری پاکستان میں اس وقت سیاسی کش مکش انتہائی خطرناک ہو چکی اس وقت عزت نفس سے لے کے لوگوں کی جان تک کچھ بھی محفوظ نہیں رہا اس مملکت خداداد میں جو شہری ہیں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں اس ساری سے صورتحال پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں پامیسٹ آسٹرالوجیسٹ سید حیدر جعفری صاحب ان سے بات کریں گے علم العداد اور جو ان کے پاس علم ہے رب العزت کے عطا کردہ علم اس کے مطابق پاکستان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں موجود سیاستدانوں کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے جانے پڑھتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم سلام سر یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں طبیعت مزاج خریص الحمدللہ اللہ کا بڑا کرمہ پاکستان میں صحافت کے دنیا میں ایک نام عمران ریاض خان جن کو آج تقریباً انیس دن ہو گئے ہیں وہ لا پتہ ہیں اور مارا جوڑیجر سسٹم میں جب بھی انکوئری ہوتی ہے پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے اور یہاں تک آجار ایجنسیوں کے پاس بھی نہیں ہے تو ان کا ذائچہ کہاں دیکھ رہے ہیں کیا چل رہے ہیں عمران ریاض جو ہیں میرا ان سے کچھ تعلق بھی ہے اسے والوں سے اور ان کا جو ذائچہ ہے نا جو ان کی انفرمیشن میرے پاس ہے اس وقت مجھے ان کی کوئی ہیلتھ کے اوپر کافی ایشیوز نظر آ رہے ہیں میں پریشان بھی ہوں ان کے لیے مجھے ان کے ہیلتھ کے عداد مطلب سٹریس بھی ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ منٹل جو ہے نا وہ ان کے اوپر بہت زیادہ کوئی دباؤ آیا یا کچھ اس قسم کی وہ چیزیں مجھے بڑی کلیر کٹ عمران ریاض کے ذائچہ میں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ام شور ان اٹ کہ عمران ریاض will come back وقتی طور پہ وہ دباؤ میں جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس طرح کام نہ کر سکیں جیسے وہ کرتے تھے لیکن he would be back and he would be standing انشاءاللہ تعالی ان کا ذائچہ بہت اچھا ہے اور خاص طور پہ یہ میں نے زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے نا اللہ اس کا برا ہونے نہیں دیتا جس طرح عمران ریاض نے لوگوں کی مدد کی ہے جس طرح عمران ریاض نے لوگوں کی ہیلپ کے لیے کام کی ہے جس طرح اس نے سلاب زدگان کے لیے کام کی ہے وہ دعائیں اس کو گرنے نہیں دیں گی یہ پکی بات ہے دعا جو ہے نا وہ بہت بڑی طاقت ہے اور اس کے ساتھ ہیں میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے نا اس کا اللہ برا ہونے نہیں دیتا ہے یہ پکی بات ہے اور ان کے صحافتی کیریئر کے حوالے جس طرح آپ نے فرمایا کہ تھوڑا ڈسٹرم ہوں گے لیکن دوبارہ سے وہ پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب سی حل چل ہے یعنی کہیں بھی آپ کو ہر طرف آپ کو آئینی اور قانونی فقدان نظر آتا ہے تو ایسی صورتحال میں جب عمران خان پر بلخصوص گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے تو آپ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں دیکھیں بھائی میں انرجیز کو پڑھنے کا مطلب والا آدمی ہوں میں سائنس پر بلیو کرتا ہوں میں حالات دیکھ کے اگر اپنی رائے بدلوں تو میرا خیالہ میں تجزیہ کار ہوں گا میں زورڈے کنسلٹن تو نہیں ہوں گا میں ابھی بھی اسی کے اوپر قائم ہوں کیونکہ ابھی تک انرجی پیٹرنز جو کہ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وہ مشکلات ضرور دکھا رہے ہیں لیکن وے آؤٹ لازمی دے رہے ہیں عمران خان صاحب اور میں کنونسٹ کہ وہ سارے سنیریو سے باہر نکلیں گے اور جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ پوری دنیا میں اسٹیبلشمنٹس کا زور ٹو ٹرائے پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں پوری دنیا میں یہ جو اسٹیبلشمنٹس تھیں جو حکومتوں میں رول پلے کر رہی تھیں وہ ڈاؤن فال پہ جا رہی ہیں ویسے بھی 2023 is going to be the year of war تو جیسے یہ چھٹا مہینہ جون کا شروع ہوگا تو آپ کو پوری دنیا میں کلیشز بہت واضح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اسٹیبلشمنٹس میں بڑے بڑے موالک بھی آئیں گے جی دیفنیٹلی اور آپ اسٹیبلشمنٹس کی بات کر لیں تو جو اس وقت دنیا کی سوپر پاور ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ڈاؤن جا رہی ہے زمناً ویسے ہی بات کر دیتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ جو بائیڈن کا بھی مجھ سے بلکہ بہت زیادہ کوئی روشن نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے کیمیلا ہیرس جو ہے وہ ان کی جگہ پہ جو ہے وہ آ جائیں لیکن بارال God will do best اللہ بہترین کرنے والا ہے اور اللہ عمران خان صاحب کی help کر رہا ہے جہاں تک عمران خان کا ذائچہ ہے تو عمران خان کے ذائچہ میں ان کو اللہ کی طرف سے مدد مل رہی ہے وہ میرے کہنے سے باندھ نہیں ہونی وہ کسی campaign سے باندھ نہیں ہونی وہ کسی جو ہے وہ کوشش سے باندھ نہیں ہونی اللہ جاہے تو ابھی کر دے جو انرجی پیٹرنز مجھے آج اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یعنی کچھ دیر پہلے جو میں نے ذائچہ دیکھا ہے مجھے وہ عمران خان کی favor میں جاتے ہوئے نظر آنے ہیں آج اللہ بدل دے تو وہ ہی کر سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو undo نہیں کر سکتا ہے ہاں مشکل time ضرور ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کی صفائی ہو رہی ہے یا مطلب جہاں پہ مختلف اداروں نے اپنے رول سے تجاوز کیا یہ ایک ہوا تو اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کی بھی صفائی ہو رہی ہے سر آگے کتنے دنوں میں آپ ان حالات کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں علم العزاد کیا کہتے ہیں کتنے دنوں میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ایک طرف جانا شروع ہوں گے دیکھیں اٹھارہ مئی کے بعد سے جو ہے وہ چیزیں بڑی تیزی سے بدلنا شروع ہوئیں تھیں اس میں جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی جو کمان سے تیر مارتا ہے تو بالکل جب کمان دوری ہو جاتی ہے تو تیر بڑا نشانے پہ لگتا ہے جب پریشر سٹریس چیزیں ایک خاص لیول سے اوپر گزر جاتی ہیں تو پھر چیزیں بڑی تیزی سے ٹھیک ہوتی ہیں رات کی تاریخی اس بات کی گواہ ہوتی ہے کہ صبح سورج نکلے گا اس وقت جو مشکلات ہیں وہ پوری پاکستانی قوم کی مشکلات ہیں اکنومیکل مشکلات ہیں بہت ساری چیزیں ہیں وربلی تو آپ کہہ دیں کہ عوام کو بہت زیادہ ریلیف مل رہا ہے اور سکون ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور پھر یہ جو ہیٹ کی ایک ویو دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر ان علاقوں میں پھیل رہی ہے وہ اپنا اثر تو دکھائے گی ریٹیلیشن تو آئے گی ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن تو جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم پوری چیزوں کو منپلیٹ کر لیں گے اور ہم کر لیں گے تو اللہ بھی تو ایک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے بے شکل وہ بہتر فیصلہ کر ساتھ اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کرتا بہت ساری چیزیں بڑے پلانز فیل ہوتے ہیں دیکھیں افینسیو میکنزم میں ہوتا کیا ہے کہ چار توڑیاں ٹھیک ہو گئی ہیں یا ایک توڑے خلاف بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ ان کو فیور کرتا ہے اللہ اپنی فیور کرنے بند کر دے ہم باد کرنے بند کر دیں گے جو نو مئی کے واقعات ہوئے ہر طرف جلاو گیاو تو اس کا ذمہ دار جو بھی ہے it's a different topic but یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کے جو قائدین تھے اور وہ لوگ جو بالکل خان صاحب کے رائٹ لیفٹ کھڑے ہوتے تھے انہوں نے بھی جانا شروع کر دیا یعنی کوئی مجبوری کسی نے فیملی کی مجبوری ظاہر کر دی کسی نے اپنا سیاسی کیریئر کے اختام کرنے کا اعلان کر دیا تو جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں انشاء صاحب ان کا آپ سیاسی کیریئر کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ان میں سے کچھ لوگوں کے پرسنل ذائچہوں کی بات کروں ان ساروں کی تو نام ساروں کو ذائچہ دیکھے ہیں میں نہیں پتا لیکن کچھ لوگوں کے جو پرومننٹ نیم ہیں وہ واپس آئیں گے مناسب وقت پہ واپس آئیں گے ہاں ویسی فیم ویسا کیریئر تو شاید نہ ملے لیکن کچھ لوگ ان میں سے واپس آ جائیں تو پاکستان میں اس وقت جو مسلم نے اقتدار پر ہیں تیرہ جماعتوں کا گروپ ہے تو ان میں اگر ہم فردن فردن جانے شباہ شریف صاحب مولانا صاحب اور بلاول مریم صدی اللہ صاحب جو ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے کہ یہ فیوچر میں کہاں کھڑے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے بتا دے شباہ شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے اس میں دباؤ بن رہا شباہ شریف صاحب کا میں نے پہلے بھی ارس کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی آئینی رستے سے وہ جو ہے وہ شاید اقتدار سے علیدہ ہوں اپنے بڑے بھائی کی طرح نیلی ہو سکتی ہے کسی آئینی رستے سے میں پھر کہہ رہا ہوں ابنورمل ویس سے شباہ شریف صاحب نہیں جائیں گے کسی آئینی رستے سے جائیں گے اور ان کے اوپر دباؤ ہے ان کی کیبنٹ کے اوپر بھی دباؤ ہے ابھی فیل حال تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوری طور کے اوپر اپنی کوئی جو جو ٹام ہے یہ پوری کر پائیں گے یا اگزیکلی ان کا کوئی بہت زیادہ سٹیبلیٹی نہیں ہے بلاول بھٹو کا ذائچہ سٹرانگ ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلاول بھٹو کو وہ پرائم منسٹر بنتے ہوئے یا کوئی بہت کسی بڑی سیٹ کے اوپر آتے ہوئے وہ مجھے نظر نہیں آ رہے مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ عملی سیاست وہ بظاہر جو ان کا ذائچہ ہے اس سے مجھے اپسلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ڈاؤن فال پہ جائیں گے وہ بہت زیادہ رائیس پر نہیں آ سکتے عاصف علی زرداری صاحب کی اگر آپ بات کر لیں تو عاصف علی زرداری صاحب کا سیاست میں رول تو بڑھ رہے لیکن مجھے ان کے ہیلتھ کے عداد بہت زیادہ سٹرونگ نظر نہیں آ رہے مریم نواز شریف کا ذائچہ جو ہے وہ بھی ان کو فیور کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کچھ چیزیں وہ کر لیں گی لیکن نہ تو ان کے پاس پبلک فیم آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا عوامی اہدہ ان کے پاس مجھے فیلحال فوری طور پہ نظر آ رہا ہے تو پاکستان کی اس وقت منحصر قوم پوری قوم دیکھ رہی ہے سپریم گورڈ کی طرف کہ اگر وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی پنجاب میں الیکشن کا بن جائے ماہول یا کے پیگے میں بن جائے تو شاہ جی آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے جوڈیشلی سسٹم کو کیا یہ سٹینڈ لے گا کیا عمر عطاب بندیال صاحب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں عمر عطاب بندیال صاحب کا ذائچہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا عمر عطاب بندیال صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور اور مجھے عدالتیں ہی جو ہے وہ ریلیف دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آج بھی جو آج کا ذائچہ ہے میں بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں کیونکہ میں اگر آپ نے پہلے ہی میرے ایج کیا کہ میں کوئی تجزیہ نگار نہیں میں تو اپنی انرجی پیٹرنز کو پڑھتا ہوں جو مجھے بتائیں گے ہاں میرے دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جو مجھے بظاہر جتنا کہ میں نے علم حاصل کیا جتنا میں نے پڑھا اس کی روشنی میں جو مجھے نظر آ رہا ہے یہی ہے اس وقت جو سیچویشنز ہیں اس میں جو آداد اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں پاکستان کے بیٹرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آنے والے وقت میں یہ ہوگا رہ گی بات عدالت کی تو عدالتوں کا سٹیچر مجھے بلند ہوتا وہ نظر آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں سٹینڈ لیں گی لیکن ابھی شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا